پیٹرولیم مصنوعات پر چالیس روپے فی لیٹر کاربن ٹیکس آئیت کرنے پر غور جزارت خزانہ کے ذرائع سے نئے مالی سال کے لیے بڑی خبر آگئی کاربن ٹیکس کے ذریعے چھہ سو اکیانوے ارب روپے کی وصولی کا اندازہ آئیم ایف نے رقم موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبوں کے لیے مختص کرنے کا کہہ دیا عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک بھی ان منصوبوں کے لیے چار ارب ڈالر کی انداز پر آہم کرے گا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کاروباری اور تنفہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز بھی زیرے غور انکم ٹیکس کی شرح بڑھانے سے حکومت کو اضافی سہرے چھہ سو ارب حاصل ہوں گے پینشن اور پینشن فنڈ پر ٹیکس لگانے سے مزید پچیس ارب روپے حاصل ہوں گے حکومت نے ریٹیلرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی تھان لی ملک کے چھے بڑے شہروں میں پینسٹھ ہزار دکانداروں کو ریجسٹر کرنے کی پوری تیاری پہلے مرحلے میں اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹا کے تاجر شامل سکیم کے تحت تاجروں کے اساسوں کی تفصیلات سامنے لاکر ٹیکس آئیت کی جانے کا امکان تاجروں نے اسکیم کو یکسر مسترد کر دیا ہم تو پہلے اتنے ٹیکس دے رہے ہیں دکانوں کے قرائے، اخراجات ہیں اس سے آگے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کام ہم زیادہ دیر کر سکتے ہیں آگے کاروبار تباہ برباد کیا ہوا ہے بجلی کے ٹیکس، پیٹرول کے ٹیکس، گیس کے ٹیکس تو ہماری کمر آلی ٹوٹی ہوئی ہے پنجاب حکومت کا بلدیاتی ادارے ایک سال ساتھ مہ کے لیے بحال کرنے پر خور ذرائع کے مطابق بحالی کی سمری پنجاب اسمبلی سے اسی ماہ منظور کرائی جائے گی بلدیاتی ادارے جون دوہزار چوبیس سے دسمبر دوہزار پچیس تک بحال کیے جائیں گے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سبائی وزیر بلدیات زشان رفیق نے اسمبلی تیار کر لی ہے حکومتی اخدام کا مقصد بلدیاتی اداروں کی آئینی مدد کو پورا کرنا ہے لوکل بوڈیز اداروں کی مدد مکمل کیے جانے کے باعث مکمل نہیں ہو سکی وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے وزیر بھی بنیں گے وزیراعلا بھی بنیں گے تو پھر یہ بہت بڑا کوششن مارک ہے این ار او کے علاوہ آپ کی کوئی ایشوز ہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں این ار او دیا جائے این ار او کم از کم نہیں مل سکتا اگر کسی کو الیکشن اور اس قوانین پر اعتراضات ہمیں پلڈگر پارٹیز کو ہیں پارلیمنٹ فورم ہے جہاں پر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں جو ان کو سیٹے جتوائے ہو اچھا ہے جو ان کو سیٹے ہوئے بورا ہے گورنر خیبر پختنخا کہتے ہیں نو مائی بالے حکومتوں میں آئیں گے تو یہ سوالیاں نشان ہوگا این ار اوز کے علاوہ کسی بھی مسئلے پر بیٹھنے کو تیار ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور گورنر پنجاب سردار سریم حیدر کی مشترکہ پریس کانفرنس پیصل کریم کنڈی بولے تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بنتے نظر نہیں آ رہی چیف الیکشن کمیسٹر کا توفہ بانی پی ٹی آئی نے دیا الیکشنز ہارنے پر وہ ان کو برے لکنے لگے بانی پاکستان تحریک انصاف کے متنازع ٹویٹ پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طلبی ایف آئی حکام عمر ایوب بیریسٹر گوھر اور روپ حسن سے چار جون کو سوالوں کے جواب لیں گے بانی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی ایف آئی ای ٹیم اس سے پہلے بانی پاکستان تحریک انصاف سے پوچھ کچھ کے لیے اڈیالا جیل بھی جا چکی ہے میرے کوئی کمنٹس نہیں ہیں وہ تو اپنے آپ پر خود پبندی لگوا چکے ہیں نہ ان کا ادخابی نشان ہوں نے چھوڑا ہے نہ وہ پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں نہ وہ تنظیم کو متحرک کر رہے ہیں وہ تو ضام ہو گئی یہ سنی اتحاد کا انصاف ہے وزیر قانون نے بانی پی ٹی آئی کے متنازع ٹویٹس پر کمیشن بنانے کی بات کر دی آزم نظیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو بولے شیخ مجیب الرحمن کے معاملے پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا ہم نے کیا کرنا ہے پی ٹی آئی خود اپنے اوپر پابندی لگوا رہی ہے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا رہی پی ٹی آئی نے اپنا انتخابی نشان بھی گوا دیا ادم برداشت کا کلچر بہت تکلیف دے ہے معاشرتی رویوں میں تبدیلی ضروری ہے ملک میں انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے سابق سادر عارف الوی نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹ کی حمایت کر دی کہتے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف نے کہا حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ پڑھو تو کیا غلط کہا کراچی میں وکلا کنونشن میں بولے سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر لائے بغیر حل ممکن نہیں پوم سنتالس والوں کو سٹیک ہولڈرز نہیں مانتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے قائد عاظم نے کہا تھا پاکستان کا آئین شریعت کے مطابق ہوگا کیا آج تک اس پر عمل ہوا جنہ اور بھٹو کے بعد تیسری بڑی تحریک بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہے قوی امکان تھا کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ عدالت میں پوائنٹ سکورنگ کرے گا بعد میں بانی پی ٹی آئی نے یہ ثابت بھی کیا سپریم کورٹ کا نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیلوں کی سامات کا تحریری حکمدامہ عدالتی کاروائی برہراس دکھانے کی درخواست عوامی مفادقہ مقدمہ نہ ہونے کے باعث مستلط کی گئی چار ایک کے فیصلے میں جسٹس اثر من اللہ نے اختلاف کیا سپریم کورٹ نے لکھا کہ کئی پی حکومت کی مرکزی کیس میں ایک دن بھی عدالتی نمائندگی نہیں تھی اچانک سامات لائب دکھانے کی درخواست سمجھ سے بالاتر ہے وزیراعلا پنجاب نے کالی بھیڑوں کی بات کی تو پولیس نے دھڑا دھڑ کاروائیاں شروع کر دیں پنجاب پولیس کا صوبے میں کامبنگ آپریشن ترجمان پولیس کے مطابق 26 بروری سے اب تک لہور سمیت پنجاب میں پانچ ہزار آپریشن کیے گئے ایک لاکھ 65 ہزار افراد سے پوچھ کچھ کی گئی 26 سو سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا زیر حراست افراد سے اسلحہ برامت آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں جرائم پیشہ افراد کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے نیجی ائرلائن کی کراچی سے اسلامباد جانے والی پرواز کے تیارے کی ہنگامی لینڈنگ سیویل ایویشن حکام کے مطابق پرواز میں گورنسن کامران ٹیسوری فیملی کے ہمراہ سوار تھے نیجی ائرلائن کا تیارہ گزشتہ دو ہفتوں میں کئی بار تقنیقی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کر چکا شہر قائد میں ڈاکوں کا راج قانون بے بس گلشن اقبال میں ڈاکوں نے نوجوان انجینئر کو قتل کر دیا مقدمہ درج ڈکیتی مضاحمت پر ڈاکوں نے فائرنگ کی جسے نوجوان دم توڑ گیا پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے مقتول کا تاقب کیا موٹر سائیکل موبائل اور نقدی چھین لی مضاحمت کے دوران فائرنگ سے زخمی نوجوان اسپتال میں دم توڑ گیا مقتول مکینیکل انجینئر اور گولڈ میڈلز تھا آزاد کشمیر میں کھنہ کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری آگ کی ضد میں آ کر قیمتی جنگلی جانوروں کے جلنے کا اندیشہ اسلامباد مارگلا ہلز پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا خیبر پختونقواں میں کرد شریف کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا زمینی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ریسکیو ذرائع کے مطابق میاں والی انتظامیاں اور مقامی افراد کے تعاون سے آگ پر قابو پایا گیا سوات اور گرد و نوا میں زلدلے کے جھٹکے زلدلے کے شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی زلدلے کی گہرائی 95 کلومیٹر اور مرکز پاک افغان تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار، سورج، گہر ڈھانے لگا اسلامباد اور گرد و نوا میں موسم گرم اور خوشک رہے گا پنجاب کے متعدد شہر جھلسا دینے والی گرمی کی لپیٹ میں لہور میں درجہ حرارت 45 تک جانے کی پیش گوئی خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلامی موسم گرم رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق ایک سندھ کے بیشتر ازلامی موسم گرم اور مرتوب رہے گا کراچی میں رات کے اوقات میں ہلکی بارش کا امکان کشمیر میں مطلع جزوی عبرالوت رہنے کا امکان کوئی اپنے بچوں کے ایک نوالا روٹی نہیں پکا سکتے اگر کوئی اپنے بچوں کو سنانا چاہتے ہو سو نہیں سکتے کیوں بجلی نہیں ہے دو دو گھنٹی تن تن گھنٹے بجلی نہیں ہوتے بلے دب کیا آ رہے تن چار گھنٹے بجلی ہوتی ہے باقی بلے دن بجلی کیلو بندہ افوار زیار ہے چھے سے سات گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی اور شدید گھنٹے کی ویسے جنا محال ہے بچے چھوٹے رو رہے ہیں راتی دین تڑھ دے رہے ہیں آقبلی بھی آقبلی ہے ہی گئے نا شدید گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ سے عوام کا جنا محال لاہور گجراوالہ سیالکورٹ سمیت کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب ملتان میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ دس گھنٹے سے بھی بڑھ گیا شہریوں کا حکومت سے بشلی کی مسلسل فراہمی کا مطالبہ پویٹا میں چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شہری درختوں کے نیچے قیام پر مجبور ملتان نے فنی خرابی کے باعث دس سے زائد فیڈر شٹریپ درجمان نیپکو کے مطابق خرابی جل ٹھیک کر لی جائے گی بجریازم کے حکامات کے باوجود بھی راولپنڈی میں غیر لانیاں لوڈ شیڈنگ نہ رکھ سکیں لہور کے جنہ اسپطال کی لانڈری مشینیں بند گندے اور استعمال شدہ کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے آپریشن تھیٹرز میں بھی استعمال شدہ مریضوں کے گاؤن تھیٹرز کی چادروں کے انبار لگ گئے وزیر سہست سلمان رفیق کا کہنا ہے جنہ اسپطال کی لانڈری کو آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں کردو میں خواتین ویمن ایکسپیڈیشن لانچنگ تقریب کمانڈر ایف سی این اے میجر جنرل کاشف خلیل اور گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ تقریب میں شامل سرباز خان کی قیادت میں آٹھ رکنی خواتین کی ٹیم کے ٹو مہم جوئی میں حصہ لے گی موسیقی